الیکشن کمیشن نے وفاقی وزارہ فوات چہدری اور آزم سواتی کو نوٹسز بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اعلامی میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاع فوات چہدری اور وزیر ریلوی آزم سواتی الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات سامنے لائیں الیکشن کمیشن نے وفاقی وزارہ کے الزامات مستلت کر دیئے آزم سواتی نے الزام لگایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں فواد چہدری نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر سیاست میں آ جائیں کینٹورنمن بورڈ انتخابات تحریک انصاف کو لاہور راولپندی ملتان پشاور میں کیوں شکست ہوئی کیا امید باروں کا چناؤں درست نہیں تھا یا ان علاقوں کے پارٹی راہنماؤں کا عوام سے رویہ ٹھیک نہیں تھا وزرعظم عمران خان نے پارٹی راہنماؤں کو طلب کر لیا اجلاس میں اہم فیصلے متوقع شکست والے شہروں میں تجزیاتے رپورٹ بھی تیار کروانے کا فیصلہ ریٹیلرز کتنا منافع لیتے ہیں پانچ فیصد نہیں دس فیصد نہیں سو فیصد نہیں بلکہ چار سو فیصد منافع لیتے ہیں وزیر خزانہ شاکترین کی دہائی کہا اب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ چار سو فیصد تک منافع کیسے لے رہے ہیں کسانہ کو صحیح قیمتیں دینے کے لیے آردی کا کردار ختم کرنے کا اعلان وزیر خزانہ نے روزمرہ استعمال کیے شیعہ کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار کرونا کو ٹھہرا دیا پریس گیلری بند کر دیئے صحابی ساری گیٹ نمبر ون پہ ایسے جاج کر رہے ہیں کرونا کیوں ایسے بند ہوگی نا نہیں نہیں باقی پوری پارلیمنٹ کھلی ہے باقی ساری گیلریز کھلی ہے پریس گیلری بند ہے سپیکر آفیس سے پتا کیے بہتکل رونا تو کہا ہے بند ہے بس تو پتا کرتے ہیں کیوں بند میڈیا پر پارلیمنٹ کے دروازے بند ہونے ساتھ لاعلم بزر اطلاع فواد چودری کا اگلے دن میڈیا کا سامنا کرنے سے گریز کابینہ اجلاس کی کاروائی پر بازابتہ پریس کانفرنس کرنے کی بجائے روایات کے برخلاف ریکارڈڈ ویڈیو بیان جارے کر دیا تحقیقات کے لیے نیب رولز کب تک بن جائیں گے سندھائی کورٹ نے وزارت قانون سے 29 ایڈنبر تک جواب مانگ لیا نیب ریپورٹ پر عدالت کا آدم اتمنان کا اظہار نیب پروسیکیٹر کا کہنا تھا کہ وزارت قانون اور وزارت داخلہ نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا دوبارہ بھیجے گئے ڈرافٹ پر کوئی جواب نہیں آیا وکیل طارق منصور کا نیب پر عدالت کو گمراہ کرنے کا الزام دوسروں کا احتساب کرنے والا نیب خود قابل احتساب ہے نون لی کے رانما شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا نیب حکومت کی ہر چوری پر خاموش ہے وزارت کی لس ہے جو چوری کر کے بھاگ گئے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے کہ نیب کیوں خاموش تھا آج کا تازہ سکینڈل گندم کا ہے سینکڑو عرب کا نقصان ہو گیا لیکن نیب نے چھپکا روزہ رکھا ہوا ہے نون لی کے رانما نے کہا کہ ملک میں سچ کو چھپانے کے لیے میڈیا ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی لائے جا رہی ہے جس ملک میں حقائق دبائے جائیں وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں ملک میں اکثر سرمایہ کاروں سے بتالق تحقیقات شروع کر دی جاتی ہیں جو کمپنیاں سرمایہ کاری میں دلچسپی لیتی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں چیرمن ناغرہ کا قائمہ کمیٹی برائے سینٹ میں بیان چیرمن کمیٹی نے پوچھا کیا ایسا نیب کرتا ہے اوگرہ چیرمن کا نام لینے سے انکار بولے حکومت کے سامنے معاملہ اٹھایا ہے وزرعظم کا فون ہیک کیے جانے کی کوششوں پر اب تک تحقیقات کا آغاز نہ ہو سکا جو کمیٹی بنائی گئی اس کی پروفیشنل عرقین ہی تائنات نہ ہو سکے وزرعظم کا فوات چودری کا پریس کانفرنس میں اعتراف کابینہ اجلاس کے بعد بتایا کہ بھارت نے اسرائیلی کامپنی کے ساتھ مل کر پاکستانی واتس ایپ یوزرز کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کی تھی اس میں وزرعظم کا فون بھی شامل تھا ایف بی آر کی ویب سائٹ ہیٹ کر لی گئی تھی لیکن زیادہ دیٹا چوری نہیں ہوا وزرعظم کے بیان کے بعد نئے سوالات کھڑے ہو گئے کہ کیا ہم فیپ جنریشن وارکا سامنا کرنے کے لیے واقعی تیار ہیں وزیر اعظم نیارکین پارلیمنٹ کے الاؤنس میں دس فیصد اضافی کی تجویز مسترد کر دی کابینہ اجلاس کے بعد فوات چودری نے بتایا کہ معیشت پر بوجھ ہے اس لیے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا حکومت نے ہیوی ویہیکلز کی کسٹم ڈیوٹی خپن کر دی ہزار سی سی گاڑیوں کے پارٹس پر ڈیوٹی کم کر دی اس فیصلے سے قیمتوں میں کمی آئی تھی نون لی کی راہنما آزمہ بخاری نے کہا ہے کہ حکومت نے کنٹورمنٹ بورز کے انتخابات میں شکست پر بدلہ لینے کے لیے نون لی کی راہنماوں کی لسٹیں بنا لی ہیں ان فہر حصوں میں شامل راہنما پر انتقامی کارروائی کی جائے گی لیکن نون لی اس سے گھبرانے والے نہیں دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لی کے ارکان ساد رفیق نہرشتیاک رانہ مبشر اور افضل خوکھر کی فائلیں انٹی کرپشن ایف آئے اور نیپ کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ان ارکان پر قبضہ مافیا جرائن پیشے افراد سے مبینہ تعلق کا الزام کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا امر شریف کے لیے ائر ایمبیلنس کا بندوبست ہو گیا اسی ہفتہ امریکہ جانے کا امکان امر شریف کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ آج ہی ویزا ملنے کا امکان ہے سندھ حکومت نے ائر ایمبیلنس کا بندوبست کر دیا ادھاکار کے لیے چار کروڑ روپے کی امداد بھی جاری امریکہ میں امر شریف کے ڈاکٹر تاریخ شہاب کہتے ہیں علاج شروع ہونے میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے ادھاکارہ ریمہ خان کہتی ہیں انہیں فخر ہے کہ ان کے شوہر نے امر شریف کی امریکہ منتقلی میں ہائل رکاوٹیں دور کرنے میں مدد کی انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح کاروبار کے دوران ایک سو ستر روپے چھونے کے بعد ایک ڈالر ایک سو اور سٹھ روپے چورانوے پیسے پر بند ہوا کرونا صورتحال میں بہتری پر چوبیس میں سے اٹھارہ اسلام بندشوں میں نرمی کا اعلان مارکٹس رات دس بجے تک کھلی رہیں گی رات بارہ بجے تک انڈور آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت ویکسنیشن کی شرط کے ساتھ دو سو افراد کے انڈور آؤٹڈور تقریبات میں چار سو افراد کی شرکت ممکن ہو گئی دفاتر میں مکمل حاضری اور نومل اوقات اکار نافت سولہ ستمبر سے تعلیمی دارے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولے جائیں گے کرونا کی زیادہ شرعہ کے باعث لاہور فیصل آباد ملتان سرگو تھا گجرات اور بنو میں باعث ستمبر تک بندشیں برکرا رہیں گی لاہور میں کرونا کا پھیلاو کم نہ ہو سکا چوبیس گھنٹوں میں شرعہ بارہ فیصد رہی ملتان میں شرعہ آٹھ فیصد راول پھنڈی میں ساتھ اسلام آباد میں چھ فیصد فیصل آباد اور گجرہ والا میں پانچ پانچ فیصد رہی بنجاب ہر میں شرعہ سات فیصد رہی ملت ہر میں کرونا سے مزید اچھتر افراد انتقال کر گئے دوہزار پانچ سو اسی نئے کیسوں کی تصدیق شرعہ تقریبا ساڑھے پانچ فیصد رہی ماروخ گلوکارہ نازیہ حسن کے بھائی زہیب حسن کے خلاف ایک عرب روپے ہرجانے کے دعوے کی سماعت پر سندھ ہائی کورٹ نے زہیب حسن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بیانات دینے سے روک دیا مرزا اشتیاق بے کی جانب سے دائر دعوے میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ زہیب حسن نے گزشتہ مہینے ایک انٹرویو میں ان پر من گھڑت اور جھوٹے انظامات عائد کیے زہیب حسن نے نازیہ حسن کی موت کو غیر فطری قرار دیا تھا جبکہ نازیہ حسن لمبے عرصے تک کینسر میں مبتلا رہی نازیہ کے انتقال سے متعلق برطانی حکام کا ڈیٹ سرٹیفیکیٹ موجود ہے مرزا اشتیاق بے کا کہنا ہے کہ زہیب حسن کے الزامات کا مقصد انہیں بلیک میل کرنا ہے کراشی میں شمال مشرق سے گرم ہوایں چلنے سے گرمی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت 49 ڈگری کو چھو گیا آئندہ تین روز تک موسم کبھی گرم اور کبھی شدید گرم رہے گا مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گجرات اور مشرقی راجستان میں ہوا کے کم دباؤ کے باعث سمندری ہوایں معتل رہیں گی گندم خریداری کی مہنگی ڈیل میں ایک اور دہاری لگائی گئی گندم امپورٹ کے ذریعے مزید اربوں روپے قوم کی جیب سے چرائے گئے ترجمان نونلی کا حکومت پر الزام مریم اورنگ زیب نے کہا بدقسمری ہے کہ آج ملک میں آتا چینی اور کپاس درامد ہو رہی ہے ملک کی ساری درامدات عمران خان کے ای ٹی ایمز کر رہے ہیں چیزیں تب بنگوائی جاتی ہیں جب عمران مافیا کو فائدہ اور عوام کو نفسان ہو سابق چیئرمن سینٹ سینٹر رزا روانی نے کہا کہ آزاد میڈیا کو پارلمن کی کبرش سے رو کر پارلمن کے تابوت میں آخری کی لگائے گئی عمران آدوار میں بھی پریس گیالریز پر تالے نہیں لگائے گئے حکومت ملک کو فاشس حکمرانی کی جانب لے کر جا رہی ہے تاریخ حیث سپیکر سے بھری بھری ہیں جنہوں نے جان دی لیکن پارلمن کی شفاف کبرش پر سمجھوتا نہیں کیا سینٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں عمران خان اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی پر کسی بھی قسم کی پابندیاں آئے نہیں کریں گے ملک میں آزاد اور متحرک میڈیا کی موجودگی پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا منشور ہے کہ ذمہ دارانہ صحافت کے لیے میڈیا کو قوائد خود وضا کرنے ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی کے رانمہ امیر حیدر ہوتی نے کہا ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہوگا تو سیاست اور سچ بھی آزاد نہیں ہوگا میڈیا پر پابندیوں کا بل ناکام ہوگا جو لوگ یہ بل لانا چاہتے ہیں یہ ان کے زوال کا سبب بنے گا اے این پی میڈیا کے ساتھ ہے اغوانستان کی گونتانامو بے باگرام جیل کی انٹرس پہ ہم موجود ہیں جیسے ہی یہ جیل خالی ہوئی ہے تو یہاں پہ مختلف جگہوں پہ سامان بچھرا پڑا ہے کہ یہ قیدیوں کے ریکارڈ تھے گولی کا خول پڑا ہوا ہے لگتا یہی ہے کہ اس جیل پہ جب طالبان جی سکتا ہے تو کوئی فائرنگ ہوئی ہے یہ بلیک روم ہے چھوٹا سا کمرہ ہے سیلسہ ہے اور اس میں ایک شخص ہی جو ہے رہ سکتا تھا افغانستان میں امریکہ کی عقوبت خانے بگرام جیل میں طالبان اور جیگر ہائے ویلیو ٹارگٹس کے لیے خصوصی سیل قائم کیے گئے تھے بگرام جیل خالی ہونے کے باوجود قیدیوں اور امریکی افواج کی زیرے استعمال اشیاء مختلف مقامات پر اب بھی بکھری پڑی ہیں بگرام جیل سے جیونیس کی خصوصی کا بتش موسیقی